اسلام علیکم سپیشل پیکج کے ساتھ میں ہوں ہمائیوں سب سے پہلے آپ کو خوش آم دین اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل سبسکرائب کریں آپ سبھی دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہوئے آج ہم ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے ہیں جو پاکستان کی آئیڈنٹیٹی ہے کچھ شخصیات اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ملک سے منصوب ہوتی ہیں انہی میں سے ایک جگہ یہ ہے جس کا نام فریر ہال ہے یوں تو یہ ایک انگریز حکومت کے دور میں تعمیر کی گئی اس کی ہسٹری کیا ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی سیر کرائیں گے فریر ہال بیلڈنگ جنرل کلیر و لنکنز نے ڈیسائن کی وہ ایک بیٹش آمی آفیسر و مشہور آرکیٹیک بھی تھے کراچی کی معروف فریر ہال نو آبادیاتی دور کی پہچان ہے یہ برطانوی اہد کے دوران 1965 میں ٹاؤن ہال کی حیثیت سے تعمیر کی گئی جسے سن کے انگریز چیف کمیشنر ایڈورڈ فریر کے نام سے منصوب کیا گیا فریر نے اپنے اہد کے دوران کراچی میں متعدد ترقیاتی کام کروائے حبداللہ حارون روڈ اور فاطمہ جنہ روڈ کے درمیان واقعی یہ عمارت اپنی مثال آف ہے جس کا سبز لون اور پرشکوہ امارت ہر خاص و عام کو اپنی جانے متوجہ کرتی ہے یہاں لیاقت نیشن لائبری بھی ہے اور ایک عرصے تک کتابوں کی سٹالز بھی یہاں لگتے رہی ہیں ایک ناگبر واقعی کی وجہ سے کچھ عرصے تک بند رہنے کے بعد اس کی رونکیں ایک بار پھر بحال ہیں کیا آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ اب تک یہاں نہیں آئے تو یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا سوال ہے کیا ملک بھر سے آئے ہوئے لوگ خاص طور پر فریر ہال کو دیکھنے ضرور آتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں کہ اگلی دیسکنیشن کیا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سجیشنز کا ہم انتظار کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی